ہیلو اور ویلکم تو دی نیو اپیسوڈ آب سپورٹس ٹاک بیت ابی شیخ جھا فرنس آج ہم بات کرنے والے ہیں انتائیس کھلاریوں کی جو کی بھارتیہ ٹیم کا بھار اٹھائیں گے کینگز کپ میں جس کے شروعات پانچ جون کو ہونے جا رہی ہے اور بھارتیہ ٹیم اپنا پہلا مقابلہ کیوریساو کے خلاف کھلے گی وہیں جو دوسرا مقابلہ ہوگا پانچ جنوری کو وہ تھائلین اور ویتنام کے بیچ میں ہوگا اور کنگز کپ کے بارے میں میں نے آپ کو پہلے ہی بتا دیا ہے لیکن آج اس اپیسوڈ میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ ایگور سٹیمچ نے انتائیس کھلاریوں کو جو چنا ہے ان کے نام کیا ہے اور ان کا کیا پوزیشن ہوگا چلیے شروعات کرتے ہیں اور سب سے پہلے بات کرتے ہیں گول کیپنگ ڈپارٹمنٹ کی اور گول کیپنگ میں جو کی بھارتیہ ٹیم کے سب سے بہترین گول کیپر ہیں گورپریت سنگھ سندو ان کا نام آنا بالکل تیہ تھا اس کے علاوہ امردیب سنگھ اور کمل جیت سنگھ کا نام ہے دیفنس کی اگر ہم بات کریں رکشہ پنگتی کی بات کریں جس سے کی بہت زیادہ امیدیں ہوتی ہیں اور ان فیکٹ اے ایف سی ایشیا کپ میں ہم نے بہت اچھا پرفارمنس کیا تھا لیکن آخری سیکنڈ میں جو گول کھایا تھا جو پینلٹی دی تھی جس کے وجہ سے ہمیں جو ہے وہ گروپ سٹیز سے ہی بہار رہونا پڑا تھا وہ غلطی ہمیں نہیں کرنی ہے اور اس پر بہت زیادہ ڈیپینڈ ہوت کرے گا کہ جو ہمارے ڈیفنڈرز ہوں گے وہ کس طریقے سے پرفارمنس کریں گے گول زیادہ کنسیٹ نہیں کرنا ہے اور ڈیفنس کی بھومکہ میں نظر آئیں گے پریتم کوٹال راہل بے کے راہل بے کے جنہوں نے کی بینگلورو ایب سی کے لیے آئی ایس ایل میں وننگ گول کیا تھا اس کے علاوہ سندیش جنگن ایک طریقے سے ڈیفنس کی بات کی جائے تو سبھی کھلاری کافی ایکسپیرینس نظر آتے ہیں سبھی کے پاس بہت زیادہ انہواب ہے اور اگر بڑیا طریقے سے اگر ٹھیک ٹھیک طریقے سے تال میل انہوں نے بنا لیا اپس میں تو ہنڈر پرسن بھارتے ٹیم کا جو پرفارمنس ہے وہ آپ کو انہینس ہوتے ہوئے نظر آئے گا وہ آپ کو بڑھتے ہوئے نظر آئے گا مڈ فیلڈرز کی بات کرتے ہیں جن پر کی سب سے زیادہ ذمہ داری ہوگی گیم کو آگے بڑھانے کی گیم کو پوزیشن میں رکھنے کی اور ایک طریقے سے جو گیم پلان ہوتا ہے اسے ڈیکوریٹ کرنے کی تو اس میں نام آتا ہے اودانتا سنگھ کا جیکی چنن سنگھ برنینڈو فرنینڈیس انیرو تھاپا اس کے علاوہ رائنر فرنینڈیس اور پرنائے حلدر وینیت رائے سالہ عبدال امرجیت سنگھ چانگٹے اور مائیکلز سوسائے راج جو کی بہت ہی دھماکے دار کھلاڑی مانے جاتے ہیں اور جمشید پور کے لئے کھیلتے ہیں لیفٹ ونگ کی طرف سے لیفٹ ونگ سے کھیلتے ہیں اور کافی اٹیکنگ فوٹبال کھیلنے کے لئے جانے جاتے ہیں ان کو بھی موقع ملا ہے حالانکہ جب ایف سی ایشن کپ میں جو کوچھ ہمارے پہلے تھے سٹیون کونسٹینٹائن نے انہیں نہیں چنا تھا تو بہت زیادہ کرٹیسائز کیا گیا تھا لیکن انہیں اس بار موقع دیا گیا ہے اگر فوٹ کی بات کریں جن پر کی سب سے زیادہ ذمہ داری ہوگی کنگز کپ میں اور اس کے بعد آنے والے مقابلے میں گول کرنے کی تو اس میں بلون سنگھ ہیں سنیل شیطری سب سے ایکسپیرنس کھلاڑی فاروق چودری یہ بھی جمشید پور کی طرف سے کھیلتے ہیں آئی ایس ایل میں اور منویر سنگھ کا نام ہے یعنی بلون سنگھ سنیل شیطری فاروق چودری اور منویر سنگھ پر سب سے زیادہ ذمہ داری ہوگی کہ بھارتی ٹیم کے لئے گول جو ہے وہ بنائے اور بھارتی ٹیم کے لئے زیادہ سے زیادہ گول کرے لیکن کیا بھارتی ٹیم نئے کوچ اگر سٹیمج کے اندر کچھ بہتر پرفارمنس کر کے دکھا پائے گی کیونکہ ای ایپسی ایشین کپ میں نو ڈاؤٹ بھارتی ٹیم نے بہت اچھا پرفارمنس کیا تھا ان فیکٹ پہلے میچ میں چار ایک سے ہم نے جیت بھی درج کی تھی لیکن موقع ہے کہ اس ریدم کو آگے لے کر جانا ہے اور یہ صرف ایک آدھ میچ کے لئے پرفارمنس نہیں کرنا ہے کیونکہ جو یہ سیزن ہے وہ بہت لمبا چلنے والا ہے ابھی کنگز کپ ہے جس میں ہمیں ابھی پانچ تاریخ کو میچ کھلنا ہے کیرساؤ کے خلاف اگر وہ میچ جیت جاتے ہیں تو پھر آٹھ تاریخ کو ہم فائنل کھیلیں گے اگر میچ ہارتے ہیں تو پھر نمبر تھری پوزیشن کے لئے ہمیں آٹھ تاریخ کو کھیلنی پڑے گی مقابلے میچ کھیلنا پڑے گا لیکن اس کے علاوہ انٹر کانٹینینٹل کپ ہے نیکس منتھ اور اس کے بعد جو دو تین فرینلی میچز ہوں گے لیکن سیپٹمبہ میں ٹو تھاؤزن ٹوئنڈی ٹو ورل کپ کوالیفائرز شروع ہوں گے اور اس کے لئے ہمیں سب سے زیادہ محنت کرنے کی ضرورت ہے اگر بھارتے فوٹبال کو آگے بڑھانے کی ضرورت ہے تو بھارتے کھلالیوں کو بھی پڑھ چر کر پرفارمنس دینے کی ضرورت پڑے گی تب ہی تو فینس بنیں گے اور لوگ فوٹبال دیکھیں گے لیکن ایک بات تو تیہ ہے کہ گورس ٹیمچ بہت زیادہ سیریس نظر آتے ہیں اور ہو سکتا ہے کہ بھارتے ٹیم ان کے انڈر کچھ ونڈا پرفارمنس کر کے دکھائے اور اگر ایسا ہوتا ہے تو یہ واقعے میں ہم سب کے لئے بہت اچھی بات ہوگی سائننگ آف ابھی شیخ کمارچہ